حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے ایک شخص نے اپنے چچزاد بائی کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کر حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بتائیں میرے اس چچزاد بائی کا قتل کس نے کیا ہے حضرت موسیٰ نے ایک مقتصر سی بات کہی کہنے لگا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو اور اس زبا کیے ہوئے گائے کا کچھ عصہ مقتول کو مارو تو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے چونکہ خاتل وہ خود تھا اس لئے وہ گائے زبا کرنا نہیں چاہ رہا تھا کہنے لگا آپ میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ مردہ خود اٹھ کے بتا دے کہ میرا قتل اس نے کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وقت مزاق کرنا جاہلوں کا کام ہے اور میں اللہ کی پنا چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں چونکہ وہ گائے زبا کرنا نہیں چاہ رہا تھا کہنے لگا موسیٰ ذرا اپنے رب سے دعا کریں کہ کل کے بتائے کہ گائے کیسی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا کہ رب کہتا ہے کہ وہ گائے نہ زیادہ بوڑی ہو اور نہ بچڑا ہو بلکل درمیانہ جوان ہو تو وہ شخص پھر کہنے لگا کہ رب سے دعا کریں کہ ذرا کل کے بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب فرماتا ہے کہ گہرے زرد رنگ کی ہو اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے تو وہ شخص پھر کہنے لگا کہ ذرا پھر دعا کریں اور کل کے بتائیں کہ گائے کس طرح کی ہو کیونکہ جیسا آپ بتا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ گائے ایسی ہو اور نہ اس سے کوئی اور کام لیا ہو اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو وہ ہر حیب سے پاک ہونی چاہیے وہ شخص کہنے لگا کہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے تو اب گائے خریدنے کی باری آئی کہ وہ گائے ملی کیسے ایک نیک آدمی تھا جب اس کا آخری وقت آ گیا اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک گائے کی بچیا تھی اس نے اس بچیا کے گردن پر ایک مہر لگائی اور اللہ کے نام پہ بطور امانت اسے جنگل میں چھوڑ دیا اس نے کہا کہ اے اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے اور وہ ابھی چھوٹا ہے اس بچیا کی افاظت کرنا اور میرے بیٹے تک پہنچا دینا جب وہ بچہ بالے ہو گیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانت رب کے پاس رکھوائی جاتی ہیں اس میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی جا جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی اس نے جنگل میں جا کے آواز لگائی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی ہے وہ کدر ہے تو وہ نشان لگی ہوئی گائے اس کے پاس دوڑتے ہوئے آئی وہ گائے کو لے کر گر آ گیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا آلہ تمہارے خراب ہیں اور اسے منڈی میں لے جا کر بیچ دے لیکن سودا میری مرضی کے بغیر تیہ نہیں کرنا لڑکا منڈی میں لے گیا اور تین دینار اس کی قیمت لگ گئی جیسا کہ ماں نے کہا تھا سودا میری مرضی کے بغیر تیہ نہ کرنا اس لڑکے نے کہا کہ میں ماں سے پوچھ کر آتا ہوں تو وہ لڑکا چلا گیا ماں سے پوچھنے تو اس کی ماں نے کہا کہ دے دو وہ لڑکا واپس آیا اور کہا ٹھیک ہے لے جاؤ لیکن جو خریدار تھا اس نے کہا میں تمہیں چھ دینار دیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ اپنی ماں سے نہ پوچھنا لڑکا کہنے لگا تم بارہ بھی دو لیکن دوں گا تب ہی جب اممہ بولے گی لڑکا پھر آیا ماں کے پاس پوچھا اممہ عجیب بات ہے تین دینار کی گائے بندہ چھ دینار میں لینے کو تیار ہے لیکن ایک شرط رکھی ہے کہ ماں سے نہیں پوچھنا تو ماں کہنے لگی تو پہلے اس سے پوچھ کے آ کہ وہ کون ہے کیونکہ یہ مجھے کوئی گے بھی مدد لگتی ہے تو اس لڑکے نے واپس آ کر اس سے پوچھا اس نے کہا میں اللہ کا بیجا ہوا فرشتہ ہوں تیرا باپ بھی نیک تھا اور تیری ماں بھی نیک ہے اور رب تمہارے رزق میں برکت دینا چاہتا ہے کہنے لگا کہ جا کے اپنی ماں کو بولنا یہ گائے ابھی نہ بیچے بنی اسرائیل والے ایسی گائے ڈھوڑ رہے ہیں جو جوان بھی ہو رنگ بھی اس کا خوصورت ہو اور کیتوں میں بھی نہ چلی ہو وہ سوائے تیری گائے کے اور کہیں نہیں ہے وہ تیرے پاس ہی آئیں گے لڑکا کہنے لگا تو آپ بھی بتائیں کہ اگر وہ آ جائیں تو کتنے کی دوں تو فرشتہ کہنے لگا کہ ان کو کہنا گائے زبا کر کے گوشت نکال دیں اور گوشت کے بدلے کھال میں پیسے بڑھ دیں بنی اسرائیل والے ڈونڈتے ڈونڈتے اس لڑکے کے پاس پہنچ گئے اور گائے کی قیمت معلوم کی تو لڑکے نے کہا کہ گائے زبا کر کے جو گوشت نکلے گا اس کی جگہ کھال میں پیسے بڑھ دینا یہ اس گائے کی قیمت ہے تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ گائے تین دینار کی ہے تم چھے دینار لے لو لڑکے نے کہا نہیں گائے زبا کرو گے گوشت نکالو گے تو اس کی کھال میں جتنے پیسے آئیں گے وہ اس کی قیمت ہے بنی اسرائیل والے مجبور تھے اور کوئی راستہ نہیں تھا کیا کرتے اگر بنی اسرائیل والے اتنے سوال نہ کرتے تو شاید بچ جاتے لیکن انہوں نے سوال ہی اتنے کیے کہ اب پنس گئے تھے گائے خریدنا ان کی مجبوری بن گئی تھی اتنے سارے پیسے جمع کر کہ وہ گائے خرید لی اور جا کے زبا کی اور مقتور کو جب اس کا ایک عصہ مارا تو وہ اٹھ کر کہنے لگا کہ یہ جو مدعی بنا ہوا ہے یہی میرا قاتل ہے اسی نے یہ سارا کام کیا ہے امید کرتا ہوں اب دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اللہ ہم سب کا عامی و ناصر ہو آمین